تم یلماز کی بیٹی آسل سنار بغیر کسی دباؤ کے اپنی ہوش و حواظ میں اپنی مرضی سے یہاں موجود فرحت ارسلان کو نکاح میں قبول کرتی ہو آسل صاحبہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ دروازہ کھولو جلدی سنا نہیں تم نے جلدی دروازہ کھولو لیکن سر آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتے پہلے مجھے فرحت بھائی کو بتانے نہیں بہتر ہوں کہ آپ نے ہاتھ اٹالوں مجھ سے آسل کیا ہوا تم ٹھیک تو آؤ سب میرے پیچھے مجھے لگتا ہے دلہن گھبرا رہی ہے اس موقع پر سب گھبرا ہی جاتے ہیں آپ لوگ دلہن کو اتنا فورس کیوں کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں بیٹا بھاں کہ دو تاکہ نکاح مکمل ہو سب کی بہتر ہی سی میں ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے چلو چلو میرے پیچھے میرے پیچھے میری بہن میں آگیا ہوں تمہیں بچانے گھبرا ہوں نہیں اب تم محفوظ ہو زندگی میں چند لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب نجات اور آزادی آپ کا گلہ کھونٹی نظر آتی ہے جب ڈر اور بہادری کے کوئی معنی نہیں رہتے جب آپ موت سے دور جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں جب آپ کا ایک ہاتھ آگے بڑھانا آپ کو بچا بھی سکتا ہے اور اسی لمحے ڈوبو بھی سکتا ہے آسل او چلو ہم گھر چلتے ہیں ایک منٹ چیف آفیسر ایسا مت کرو دیکھ رہے ہو ہمارے گھر پر شادی ہے یہ حرکت زیب نہیں دیتی تمہیں یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا دولھان اپنے بھائی کو بتاؤ یہاں کوئی شادی نہیں ہو رہی میں بھائی ہوں اس کا میں اجازت نہیں دوں گا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں تم کیوں نہیں بول رہی آسل کچھ کہو نا تم ان سے کیوں ڈر رہی ہو کچھ بولو میری جان کیا ہوا ہے میں یہ ہوں بھائی دو آسل نایم بھائی کو جواب دو میری شادی ہو رہی ہے بھائی کیا بات کر رہی ہو تو باغل ہو گیا کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا چلو گھر چلے بھائی پیز ایسا مت کریں میں واپس نہیں جا سکتی کیا مطلب تم نہیں جا سکتی میرے ساتھ بھائی میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہیں کوئی صبر دستی تھوڑی ہو رہی ہیں آسل میں آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں جاؤں گی بھائی لیکن تم نے تم اس سے کہا کہ تم کسی اور سے پیار کرتی ہو وہی ڈاکٹر دو دن پہلے تم مجھے ملوانے والی تھی اس سے اوہ واہ یہ سب کیا ہے امی یہ ہے ہمارے خاندان کیلئے پا فیکٹ دولان مبارک ہو یشوہ اس نے تو کبھی کسی آدمی کو دیکھا تک نہیں ماشااللہ ماشااللہ میں آپ کا لحاظ صرف اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ آسل کے بھائی ہیں آپ ہمیں مجبور مت کیجئے اور اگر میں نے مجبور کیا تو آپ کیا کر لیں گے بھائی پلیز بس کیجئے سنا بھائی اگر تم اجازت دو تو کیا میں اپنے بھائی سے اندر جا کے بات کر سکتی ہو تم اس آدمی سے اجازت کیوں لے رہی ہو تمہیں ہو کے گیا ہے آسل بھائی آپ اندر تو چلو پریشان کیوں ہو رہے ہیں کیا تم میں سے کسی میں بھی انسانیت نہیں ہے کیا کسی میں بھی حمد نہیں ہے کہ سامنے آکے باتا سکے کہ میری بہن کو زبردستی روکا گیا ہے بھائی بھائی اتھانا ہے آئیں پلیس بھائی چلے جائیں یہاں سے آسل تم مجھے سب کچھ بتاؤ آبی کیا بھائی میں جانتی ہوں یہ سب کچھ بہت عجیب ہے میں آپ کو اس بارے میں انفارم نہیں کر سکی وہ ٹھیک ہے ہاں پر بھائی آپ جو کچھ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا دیکھیں بھائی مجھے یہاں پر زبرتستی کسی نے نہیں روکا ہوا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی میری بات کو سمجھیں میں اس سے پیار کرتی ہوں لیکن کیوں کیوں آسل کیوں بھائی آہستہ بولیں میں سچ کہہ رہی ہے خدایا مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی یہ کون لوگ ہے کیا تمہیں انتاثہ بھی ہے کیا تم جانتی ہوں کہ کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ تمہیں اس فارد کی کرتوتوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں دلہن کے بھائی کے علامات بہت ہی سنگین ہے اگر یہ زبردستی ہے تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے نہیں مسٹر ریجسٹر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میس آسل ایک سمجھدار اور عقل مند خاتون ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں میں ان کے ساتھ کوئی زبردستی کیسے کر سکتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں میں آپ کو سب سمجھاتی ہوں کیا خیال ہے آئیں تشریف لائیں موسیقی یا سیر باری گوڈ یمینی معافی چاہتا ہوں ڈسٹرپ کیا آپ کو تم باہر جاؤ میں پروسیکوٹر تمہاری حمد کیسے ہوئی جررت کیسے کی تم نے یہاں آنے کی آپ کے سامنے وہ چھوٹا سا بچہ یاسر نہیں کھڑا انکل اس لیے مجھ سے بات کرتے ہوئے بہتر ہوگا کہ آپ ذرا سمجھ کچھ سے کام دیں تم خود کو کیا سمجھتے ہیں عقاد بھی کیا ہے آخر تمہاری تم بھول گئے ہو کہ تمہارے سامنے نیمت عمران کھڑا ہے نیمت عمران انکل ریلیکس ہو جائے اس کو یہاں سے لے جاؤ فرحب ورنہ میں کچھ کر بیٹھو گا میں آپ کو پروسیکوٹر کی بیزددی کے انزام میں جیل پہنچا سکتا ہوں آپ بھی قانون کی نظر میں ایک عام شہری ہیں یہاں پر کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے آپ بہت طاقتور ہیں کمسور کر ڈالوں گا آپ کو میں یاسر بیٹا چپ کروں اپنے انکل سے بتمیزی نہ کرو عزت انہیں دی جاتی ہے جو اس کے قابل ہو امید رک جو نیمت نمک حرام فرات تمہیں اپنے بھائی کو کچھ سمجھاؤ نا یاسر بھائی ناشکر تمہارا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا نیمت رک جاؤ تو تم اس خاندان کا حصہ نہیں ہو اب تمہار کسی سے یہ بات چھپاتے پھر رہے تھے پروسیکیوچر صاحب اتنے برصوبات تم اس گھر میں کیوں آئے ہو موسیقی میں تمہیں برباد کرنے کے لیے آیا ہوں نیمت امران تمہیں ہر چیز جو ہم سے چھینی تھی میں اس کا ایک ایک کر کے حساب لینے آیا ہوں ادھر رہو ہم لوگ کورٹ میں ملیں گے ہاتھ چھوڑو میرا بس کرو یاسر سنبھالو خود کو کیا ہو گیا تمہیں کوئی اپنے گھر والوں سے اس طرح بات کرتا ہے کیا میرا کوئی گھر نہیں تھا بھائی میرا گھر گاؤں میں تھا جو میرے باپ کی قبر میں دفن ہو چکا ہے اسی کے ساتھ میں اور یہ خاندان بہت ہی مختلف طرح کے لوگ ہے بھائی میں ایک نائی کا بیٹا ہوں میرا باپ ایک نائی تھا فرد اور مجھے اپنے باپ پر فخر ہے اس نیمت نے سب کچھ چھین لیا اگر تم چاہتے تو تم ہمارے ساتھ بھی حسی خوشی رہ سکتے تھے بھائی وہ زویا میری بیوی میرا اپنی بھابی کا خیال رکھتی آج تم جتنے خوش ہو اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے بھائی مگر ان لوگوں نے تمہیں ہم سے بہت دور کر ڈالا ہے بھائی چھین لیا ہے تمہیں ہم سے لیکن اس نیمت کے آنے کے بعد ہمارا خاندان پوری طرح سے بگھر گیا چھین لیا اس نے ہم کو ہم سے اور آپ نے بھی ان کے لیے ہمیں چھوڑ دیا دیکھو یاسر میری بات سنو ٹھیک کہا تم نے بلکل ٹھیک ہماری زندگیاں واقعی بات مختلف ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ سب بول رہے ہو وہ ہمارے اپنے ہی ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ہی آج میں یہاں ہوتا اور نہ ہی تم ہوتے مجھے بھی سہارائنہ نہیں دیا تمہیں ان کے سہارے یہاں تک پہنچانے میں میرے دامن پر کتنے خون کے چھینٹے لگے پتا ہے تمہیں صرف اس لیے کہ تم میرے جیسے نہ بن سکو میں نے کتنے لوگوں کو مارا اور کیا کرتا بولو اپنے بچپن کو میں نے کھو دیا غلط کیا آپ نے آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا کس نے کہا آپ کو تمہیں معلوم ہے بے بسی کسی کہتے ہیں تمہاری اس معصومیت کی خاطر ہی میں قاتل منعا اس وائٹ کالر کی وجہ سے میرا دامن انہوں نے داختار کیا بس کرو بھائی اب میرے ساتھ یہ فلمی ڈائلوگ بول اپ بند کا دیکھ لی یاسر تم اسطنبول آ چکے ہو مبارک ہو تمہیں لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں ہمارے قریب مت آنا تم مجھ سے اور نعمت انکل سے دوری رہنا اور ہمارے لوگوں سے بھی میں ایک آفیسر ہوں آپ مجھے خبردار کر رہے ہیں فرہت آرسلان انصاف تو ضرور ہوگا چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے سب سے پہلے میں اس ڈاکٹر کو لے جاؤں گا اور جا کے اسے اس کے بھائی کے حوالے کر دوں گا میں کیا وہ تمہارا ساتھی چیف انسپیکٹر نعیم جانتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اسے اپنے ساتھ لو اور اس گھر سے نکل جاؤ ابھی یہاں سے جانے سے پہلے میں یہ بات بتا تھا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں میں مانتی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن بھائی میں آپ کی بہن بھی کوئی کامل انسان نہیں ہوں انسان ہونے کے ناتے کس سے غلطیاں نہیں ہوتی مجھ میں بھی سو برائیاں ہوں گی بھائی میں تو اے طرف کر رہی ہوں پرفیٹ نہیں ہوں میں ایک نارمال انسان ہوں بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں کوئی اور تہکک مت کیجئے گا پلیز خدا کے لیے تمہاری آنکھیں تو کچھ اوری بول رہی ہیں اور یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں میری مدد کرو بھائی مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے مت جانا بھائی میں یہاں مجپورا رکی ہوئی ہوں مجھے تم سے سچ سننا ہے آسل مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا بھائی بات کیجئے ہم لوگ بات کر رہے ہیں پروسیکیٹر میس آسل میرا نام یاسر ارسلان ہے پروسیکیٹر ہوں میں چیف اوفیسر آپ تھوڑی دیر باہر جائیں گے میں نہیں چاہتا یہ کسی قسم کے جذباتی دباؤ میں ہوں کوئی بھی اس بانی لڑے بغیر ہار نہیں مانتا دیکھیں میں اس خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں بہت اچھی طرح جانتا اور یہ بھی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کتنے خطرنا کری یہ لوگ آپ مجھ پہ بھروسہ کیجئے میں آپ کو یہاں سے بغیر کسی نقصان کے زندہ نکال سکتا ہوں لیکن اگر آپ سچ گئے تو کیا آپ واقعی اسے چاہتے ہیں یعنی فارت ارسلان کو کیونکہ مجھے اس بات پر یقین نہیں وہ لوگ آپ سے بالکل مختلف قسم کے میرے خدایا میسٹر پروسیکیوٹر سنیے میں اپنے بھائی کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہے میں فارت سے بیار کرتی ہوں کیا کروں میں نے سمجھانے ہی پا رہے کہ یہ شادی میں اپنی مزی سے کر رہی ہوں میں نے انہیں نہ بتا کر گناہ کیا ہے ٹھیک ہے مگر اس کی مجھے اتنی بڑی سزام مت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میس حاصل چلو چیف افیسر اب ہم کیا کریں پروسیکیوٹر ہم چلتے ہیں یہاں کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا کیا آپ کو سب سوالوں کے جواب مل گئے اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی شادی کی تقریب مکمل کر لیں کیونکہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں آسل کا بھائی ہونے کے ناتے آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں آسل کیا تم میرے ساتھ آ رہی ہو یا نہیں بھائی پلیس بس کریں چلے جائیں پلیس ہم پھر ملیں گے کیسا بھائی ہے اپنی بہن کی شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تم کچھ نہیں جانتے وہ ہمارے بارے میں کیونکہ وہ شخص میرا بھائی نہیں میرے باپ کی جگہ ہے اس نے کم عمر میں یتیم ہونے والی بہن کی بیٹیوں کی طرح پرورش کی اور اسے پڑھایا لکھایا بھائی نہیں وہ میرے باپ ہے انہوں نے ہر خواب کو میرے کامیابی کے خاتی ردھورا چھوٹ گیا کیا کیا قربانیاں نہیں دی انہوں نے میرے لیے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے بھی سارے زندگی کوشش کی کہ وہ کمیشن مندانہ ہو لیکن آج آج وہ میری وجہ سے شربندہ ہوئے ان کا سپ ندامت سے چھک گیا لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تم تو انسان ہو ہی نہیں کیونکہ تم یہ سارے زندگی لوگوں سے چھیننا سیکھا ہے زبردستی ان پر دھونس جمانا سیکھا ہے پیار اور قربانی کیا چیز ہوتی ہے تمہیں کیا باتا ہو تم سمجھو کہ بھی نہیں کیونکہ تم ایک انسان نہیں باتھر ہو ہاتھ چھوڑو میرا دور ہو مجھ سے کم از کم ایک بار تو انسان بن کر سوچتے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیوں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرے پاسوں میں ترز ہو رہا ہے چھوڑو کیسے ہو تم میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تم کسی کو چاہوگے فرد اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں کبھی نہیں چاہا بلدان پروسیکیوٹر آپ کسی طرح اس کی فائل بنا کر ان سب کو پولیس ٹیشن لے چلیے یقین کریں میں ان سب کو بولنے پر مجبور کر دوں گا یہ ناممکن ہے نایم ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں اور نہ ہی کوئی سبوت کوئی کمپلین بھی نہیں ہم انہیں کس جرم میں لے جائیں تھا نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مستر پروسیکیوٹر کہ آپ اپنی بہین کو یہی پر چھوڑ کر چلا جاؤں اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نایم چیف آفیسر وہ لڑکی ان کے ساتھ ہے سر یہ سب ان کی چال ہے آپ کو بھی یہ پتا ہے آئم سوری نایم میں بھی ان کو سبق سکھانا چاہتا ہوں مگر ابھی مناسب موقع نہیں ہمیں انتظار کرنا ہوگا ہمیں انہیں حیران کرنا ہوگا اس لیے صبر کرو یاسر صاحب وہ جو لڑکی اندر موجود ہیں وہ میری بہن ہے اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ بہت خطرناک کہ بھول گئے آپ ہیں یاسر صاحب مجھے مدد چاہیے آپ کی مجھے مشورہ نہیں چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں میں کیسے دور رہوں اس سے کیسے دور رہوں کتنے برسوں کے بعد آج میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے میرے دکھ کو کون سمجھے گا اسے دیکھا تم نے وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے وہ صاحب ظاہر ہے کہ اسے ضرورت ہے اپنی ماں کی ایک بات تو تیہ ہے کہ اس گھر پہ جتنی بھی مصیبتی آئی ہیں یشفا سب تمہاری اولاد کی لائی ہوئی ہیں اب تمہارا بیٹا ہمیں جیل بھیجوانا چاہ رہا ہے جان سے سنی آپا وہ میرا بیٹا ہے آپ بھی ایک ماں ہیں اب ہمارے بیچ میں مت آئیے گا یشفا اگر تم نے یہ دہلیس بار کی تو واپس مت آنا جو بھی یاسر کے پیچھے جائے گا وہ گیا وہ واپس اس گھر میں کبھی نہیں آئے گا مجھے ظالم بننے پر مجبور مت کروں دیکھا نہیں تم نے آج اس نے پولیس کے ساتھ یہاں چھاپا مارا ہے میں ہر اس شخص سے کتا تعلق کر دوں گا جو بھی یاسر کے قریب ہوگا جی آئیے نیمت صاحب رجسٹرار صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے اب ہر چیز ٹھیک ہے نا بتائیں ہمارے دلہ دلہن کہاں ہیں آپ بیٹے جناب وہ لوگ آتے ہی ہیں سینج suppliesک سینجام کے پاس اس مجھے حقین میرے بھائی چلے گئے آپ چلو نکانامے پر سائن کرنے وہ نکانامہ نہیں میرا ڈیت سرٹیفیکیٹ ہے سمجھے تمہارے وہ دستخط بہت سے لوگوں کی جان بچا رہے ہیں تمہیں خوش ہونا چاہیے قربانی دینا تو تمہاری فطرت ہے نیمت کچھ کرو پلیس یشوہ تو پاکل ہو گئی ہے یاسر کا پولیس کو یہاں لانا تو محض شروعات ہے وہ رکنے والا نہیں ہے اور وہ بہت بول کر گیا ہے یہاں اگر یہ لڑکی اس گھر میں رہی تو وہ دوبارہ آئے گا اب بھی موقع ہے اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرو اسی میں بہتری ہے میں نے فرحد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے ابا آپ بھی چھوڑ دیجئے کیسے چھوڑ دوں میں میرے اور تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے نیمت ہماری زندگی جہانب بن جائے گی دیکھو نیمت تمہیں چپ نہیں رہنا چاہیے ہمیں برباد مت گونے دو کچھ کرو نیمت میرے برہا پہ کا خیال کرو کیا ہماری عصت نیلام ہوگی موسیقی 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 خوش آمدید دولن ہر چیز دیکھ کر لی بھائی سے کیونکہ اس کیلئے تمہارے بھائی کے رضا مندی ضروری ہے ویسے تو آپ لوگوں نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے لیکن انتظار بھلا تھا اسے کہتے ہیں دیر آئے تو روست آئے جی آئیے گواہ آگے آ جائیں تُنے کہا کا آغاز کرتے ہیں اب تھوڑا جلدی کیجئے ریجسٹرار صاحب ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی بہت انتظار کیا ہے اپنے ایک کام میں اور دیر نہیں ہونی چاہیے جی تو آسل صاحبہ ہم سب لوگ یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو سکے آج ان تمام گواہوں کے سامنے اقرار کر کے آپ دونوں ایک ایسے بندھن میں بند رہے ہیں جو نہائیت خوبصورت تو ہے ہی لیکن مقدس بھی ہے دخترِ یلماس آسل سنار کیا آپ اپنے ہوش و آغاز میں مسٹر فرہت آسلان کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ قبول ہے جی پسر ہے انہ السلام کیا آپ اپنی ہوش و آغاز میں آسل سنار دخترِ یلماس سنار کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ قبول ہے اب آپ دونوں اس نکاح نامے پر دستخط کر دیجئے یہ لیجئے پلیز میں محمود ہیک ریجسٹرار استمبول فرہت درسالان اور آسل سنار کو قانونن نیاں بیوی قرار دیتا ہوں آج کے بعد آپ نیاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں اب آپ دونوں کو بوسا دیجئے ریجسٹرار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اب قانونن تم دونوں میاں بیوی ہو تو روایات کے حساب سے اب اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے چلو بیٹا فرہت ریجسٹرار صاحب کی بات مانو موسیقی 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 عبد مبارک بھائی آسل بہت مبارک بھائی خدا تم پر رحم کرے اور یہ شادی پر کر آ رہے اللہ تم دونوں کو اس نئے سفر میں برکت دے یہ لو بیٹا مبارک ہو پھر سے اپنے گھر کو یاد کر کے اداس ہو گئی ہے یہ ہوتا ہے ایسا اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے ہے نا دلہن موسیقی ریجسٹرار صاحب ہم نے آپ کو بہت انتظار کروایا آپ تھک گئے ہوں گے آئیے میں آپ کو چھوڑا ہوں جی آرے میری دلہن ادھر آؤ میرے ہاتھ پہ بوسا دو موسیقی 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 تم کیا کر رہے ہو یہاں نکلو یہاں سے جلدی کرو ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے سنا نہیں تم نے تم جلدی کپڑے بند لو ہمیں یہاں سے جانا ہے فوراں موسیقی 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 ہاں وہیں ڈاکٹر ہے وہاں اوہو نہیں نہیں میری چان مبارک بات کس بات کی ہم تو شرمندہ ہیں یقین جانو اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو مر جاتی ہمارے خاندان کی اتنی بیزتی کیا بتاؤں کیا حالت ہے میری اس کا بھائی تو یہاں پولیس لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ زبردستی شادی کر رہے ہیں میری بہنوں کی ایسا کب ہوتا ہے اب تم بتاؤ کوئی کسی سے زبردستی شادی کر سکتا ہے کیا وہ بھی نہ لیکن بات راز کی ہے یہ اب آگے کسی اور سے شیئر مت کر دینا پولیس کتنی تیاریاں کر رکھی ہیں تم نے بیٹے کی شادی کی خوشی منا رہی ہو ایک بیٹا تمہیں خوشی دے رہا ہے تو دوسرا اسی لمحے تمہیں رولا رہا ہے کیا قسمت پائی ہے ہو ریاں ڈرنکس نہیں ہیں یہاں پہ ارے واہ میرا بھائی فرہد دلہ بن گیا اب میں جشن مناؤں گا یہاں پہ جشن آسل تم نے اپنا شادی کا جوڑا کیوں اتار دیا ہم یہاں نکاح کے خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں یشوہ میرم شاید اب بھول گئی ہے کہ یہ شادی مجھے ڈرہ دھمکا کر کی گئی ہر بار ایک ہی بات مت بولا کرو بہت ضدی ہو تم اب بس بھی کر دو تم نے اپنے کیک کو ہاتھ تک نہیں لگایا میں خود پسند کر کے لائی ہوں یہ کیک فرہد تمہارا فیوریٹ ہے یہ بادام والا کیک آپ نے مجھے کب دیکھا کیک کھاتے ہوئے پہلے تو تم سب کھا لیا کرتے تھے میں ماجی کو پوری طرح بولا چکا ہوں بہتر ہوگا آپ بھی بول جائیے فرہد رکو بیٹا تم بھی دھولن آؤ مل کر ایک تصویر تو بنائیں یادگار رہے گی شادی کی آبید ادھر ہو ہماری تصویر بنا ابھی آئے انکل ہمارے بغیر ہی بنا لیجئے آسل تم رکو سڑکی نے پسا لیا تمہیں وہ شیطان ہے سن لو اگر وہ شیطان ہے تو میں بھی جہنم کا داروغہ ہوں میں سبق سکھا دوں گا اسے جاؤ سوسر بڑا رہے ہیں جی فرمائیے نیمت صاحب قسمت نے ہم دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باند دیا ہے کہ ہم دونوں دور نہیں رہ سکتے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں تم سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو ہمیں ہار کو جیت میں بدلنا آتا ہے لڑکی اب اپنی تقدیر کے ساتھ جینا سیکھ جاؤ ہمارے خاندان میں جو بھی دلان آتی ہے وہ کفن میں ہی واپس جاتی ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لو لیکن میری دعا ہے کہ خدا تمہیں ہر طرح کی خوشیاں دے اور یہ شادی قائم رہے میں تمہیں اس گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ اس گھر کو خوشیاں دا کرے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں یہاں ہوں سبھالنے کے لئے اب تو تم میری بہو ہو مجھے کوئی شکایت نہ ہو آپ نے جتنی بھی باتیں کی وہ سب اچھی ہے لیکن آپ کے موہ سے تنزیہ لگ رہی ہے بہت ہی بیانک رات ہے امید ہے اب کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا نعمت ہمارے لئے یہ حصر بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ پورے خاندان کو بھلا چکا ہے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پروسیکیوٹر بھی ہے میں نے آپ لوگوں کی ساری بحث سنی تب مجھے یہ علم ہوا آپ کو نہیں لگتا مجھے پتا ہونا چاہیے یا مجھے اس قابل نہیں سمجھتے آپ ہر بات تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے عدیلہ آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ مجھے ہر بات بتانے کے پابند نہیں ہے ہم اگر اس بات سے ہماری کیمپین کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ایسا ہوا تو ہم لوگ بہت پیچھے چلے جائیں گے آپ کے مخالفین پہلے ہی تاک میں ہیں اور وہ اس بات کو جانے نہیں دیں گے خاص طور پر زفر کا تو آپ کو اندازہ ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ محتاط رہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب برباد ہو جائے گا لہذا کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسا ماملہ ہو تو مجھے باخبر رکھیں آپ سن رہے ہیں نا تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوں پہنچ کے دیکھ لینا کوئی خبر ملی لیپ ٹاپ کی وہ جیسا آپ نے کہا تھا بھائی ہم لوگ احسان کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں ماتین بھی اس ماملے میں شریک تھا لیکن ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا ہے بھائی سوائے ٹوائلٹ کے ہر جگہ پہ ڈھونڈا ہے اس کو اگر وہ وہاں پہ ملے گا تو اسے وہاں سے بھی اٹھا کر لے آئیں گے بہت خوب عابد تمہاری آواز بھی کافی سریلی ہے اچھا گاتے ہو ارے میرے کزن شکریہ اپنا خیال رکھئے گابابی امید ہے کہ آپ دونوں خوش رہے ایک ساتھ میں واہ 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 کیا جوڑی بنائی ہے رب نے یار دونوں ہی کمال کے ہو اللہ تم دونوں کو بری نظر سے دیکھنے والے کو برباد کرے گا دیکھ لینا شرم کرو عابد میں تمہارے مستقبل کو لے کر یشفہ سے لڑتی رہتی ہوں اور تم فارہد کے غلامی کر رہے ہو یہ بہت غلط کر رہے ہو بیٹا اس کے جگہ تمہیں ہونا چاہیے اس لیے اب تم اس کے نیچے سے کرسی کھینچ لو کیا ہے امی فارہد میرا بھائی ہے مجھے بھائی سمجھتا ہے وہ جب بھی میں گرنے لگتا ہوں مجھے سہارا دیتا ہے وہ اپنی ہر چیز وہ میرے ساتھ شیئر کرتا ہے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتا امی جان وہ کیوں آپ اس کے بارے میں اتنا منفی کیسے سوچ سکتی ہیں بھلا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اخر یہ لالچ کس چیز کا ہے امی امی جان فارہد اور میرے بیچ میں مات آئیں اور یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دیں کہ ہم دولوں ایک ہیں ایک لائسنس دکھائیں اور گاڑی کی ویپرز لائسنس دکھائیں اور گاڑی کی ویپرز یہ خاتون کون ہے آپ کے ساتھ بی بی ہے میری ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے اس لئے آپ کو تھانے جانا ہوگا کیا مطلب چوری کی ہے یہ میری ذاتی گاڑی ہے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی ہے میرے پاس نمبر دیکھو ہمارے پاس یہی اطلاع ہے تھانے تو جانا ہی پڑے گا جو بھی بتانا ہو چیف آفیسر کو بتائیے گا باہر آجائیں پلیز آپ بھی آجائیں میڈم مبارک ہو تمہیں یہ تمہارے بھائی کا ہی کام ہے کہا تھا اسے سمجھا دینا لیکن نہیں تم بہت اداس لگ رہی ہو تم بہت اداس لگ رہی ہو آج یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ ہماری ہو سکتی تھی یونس میں پل پل مر رہی ہوں کوشش کرو اور مجھے جلدی ضمیر کی قید سے آزاد کراؤ نیمت آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی تمہیں کیا بات کرنی ہے یاسیر کی ہاں مبارک ہو تمہیں تمہارے بیٹے کا کارنامہ استمبول تک پہنچ گیا اس نے ہمیں اپنا پہلا کیس سمجھا ہے جیسے کہ ہم ہی سب سے بڑے مجرم ہو یہاں اب بس کر دے نیمت نیمت آپ کو تو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے اولاد سے دور رہنا کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں نا نیمت جب اولاد آپ کے سامنے ہو لیکن آپ ان کو گلے نہ لگا سکے ہے نا ویسے تو تمہارا بیٹا ہر وقت ساتھ ہی ہے لیکن وہ تمہیں انکل کہتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے یاسیر بھی میرا بیٹا ہے اور میں ماں ہوں اس کی مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں اس کا نام دوبارہ اس گھر میں نہیں لیا جائے گا اس کی ہمت تو دیکھو کل کا بچہ آج نیمت عمران کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے فوراں مروا ڈالوں لیکن اس کی مار بھائی آڑے آ جاتے ہیں میرے عدیلہ فرق چھوٹا سا تھا جب میرے پاس آیا وہ میرا بیٹا ہے لیکن بیٹوں کی طرح نہیں اس میں بتانے میں دیر ہو چکی ہے نمت افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا لیکن میں غصہ نہیں ہوں کیونکہ سب آپ کی مرزی پر چل رہا ہے بہت بڑی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے آپ کا یہ یاسیر بس اتنا کیجئے دیر ہو چکی ہے نمت موسیقی موسیقی